سو کلو کی گدہ اور گیارہ سو کلو وزن کا رام دھنو شہد جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑو مڑ پڑی اس کے بعد آگرہ دلی ہائیوے کے پاس دکشن مکی حنوان مندر پر اس کا سواگت کیا گیا اس دوران مشال گدہ کی آرتی اتاری گئی چھبیس فٹ اوٹی اوچی اور بارہ فٹ چوڑی یہ گدہ عیدیہ کے رام مندر لے جا کر ستھاپت کی جائے گی یہی وہ گدہ ہے جس کی لمبائی چھبیس فٹ اور چوڑائی پنیس فٹ بطائی جا رہی ہے دکھانا جاؤں گی اپنے درسکوں کو یہی وہ گدہ ہے جس کو پنچ دہتوں سے بنایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے بڑا بشال روپ آکار یہ گدہ کا دکھائی دی رہا ہوگا بڑا ہی سندر ہے لیکن آپ کو نظرہ دکھانا چاہتے ہیں تاجنگری آگرہ کا جو کہ یہ جو راتھی یاترہ ہے آگرہ میں رکھی ہے اور یہاں پر یہ اس گدہ کی پوزہ بندن سوگت کیا گیا ہے یہ سمائے آرتی کی پوری پوری تیاریہ کی جاری ہے جو راجمندری بیورانی موریا جی یہاں پہنچ چکی ہیں لیکن آپ کو دکھا جاتی ہے کہ جو یاترہ راجستان کے جس کے نیترات میں نکالے گئی ہے اور یہ سمائے آگرہ پہنچی ہے آپ کو دکھانا چاہتی ہے یہی وہ گدہ ہے کہ سیدھا آپ یہاں سے آیودیا کے لیے رام رتی آترا یہاں سے پرستان کر جائے گی اس سولہ تاریخ کو یہ آیودیا میں جا کر اس گدہ اور بھگوان رانچندری کے دنوست استحفت کر دیا جائے گا آگرہ کے لیے صحب آگیو کی بات ہے کہ حنوان جی کی گدہ آگرہ سے نکل رہی ہے جو سب کے کلیان کرنے والے ہیں سب کو شکتی دینے والے ہیں سب کو ارجہ دینے والے ہیں ایسے حنوان جی کو میں پڑام کرتی ہوں اور انہیں یہی پراتنہ کرتی ہوں کہ آگرہ کا کلیان کیسا لگتا ہے آج کیسا لگتا ہے بہت آنمدہ رہا ہے اور اس ایک ساتھ آنکھ کان کھول کے کی آج کی